اسلام علیکم پیارے ویویرز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوئے بلکل ٹھیک تھا خیر خریر سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو پہنٹر پاک دی صدقے ہمیشہ خوش اور عباد رکھیں تو آج کی ریسپی ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں زیرہ بسکٹ کی تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار گھر پہ بنتے ہیں آپ بھی گھر پہ بنائیں اور ٹرائے کریں آپ دیکھیں تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی ساب سے پہلے ہم یہ گھی لیتے ہیں یہ میں نے فریج میں رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ دیسپی گھی ہے تو چلیں اس کو پہلے ہم ڈالتے ہیں اور یہ آدھا کاپی چینی ہے یہ ہم نے گرینڈ کا لی تھی یہ ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اسے ہم اچھی طرح ایسے پھنٹیں گے ایسے ساتھ میں ہی ہمیں ایک انڈا ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اسے بھی اچھی طرح ہم مکس کریں گے ڈال دیں گے ایسے ہی اچھی طرح یہ مکس ہو جائے گی نمک اور چینی انڈا وغیرہ تو چلیں اب ہم ایک پہلی مہدے کیے یہ ہم نے چھان لیا تھا اب یہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن ایسے ہم ہاتھ کی مدد سے گھون دیں گے اور ساتھ میں ایک چمچ زیرہ یہ ڈالیں گے اسے ایسے ہی اچھی طرح گھون دیں گے پانی اس میں بلکل بھی نہیں ڈالنا یہ گی اور جو ڈڈا ہم نے ڈالائے اسی سے ہی یہ بن گیا ہے اسے ہی اچھی طرح گھون دیں گے اسے ہی ہم نے دس پندرہ منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیں گے اور اب ہم نے یہ تھوڑا سا بچایا تھا یہ سادے بسکٹ بنانے کے لیے اس میں ہم نے زیرہ نہیں ڈالا یہ بھی ایسے ہی اچھی طرح گھون دیں گے اس میں ہم آپ کو کوئی اور ہی ڈزائن بنانا کے دکھائیں گے آپ دیکھنا آپ اینڈ تک دیکھنا اور ریسپی کو لائک اور سکرائب ضرور کار دینا اور بیل آئیکنڈ کو ضرور پرس کیا کریں تاکہ میری ہار آنے والی ریسپی آپ تک بار وقت پہنچ دی رہے ایسے یہ بھی ایسے ہی ہم نے دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ایسے اس کی اوپر کوئی چیز دے کے ایسے دس پندرہ منٹ کے بعد ہم ملتے ہیں آپ سے چلیں جی دس پندرہ منٹ ہو گیا ہمارے ڈوں کو اور ہم اسے ایسے شاپر کوئی بھی گھر پہ ہوں یہ تو ہے میرے خیال اس میں سوپ تھا ہم نے یہ ہی نتاہ لیا اس شاپر سے کیا ہوتا ہے کہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے ایسے ہم بیر دیں گے جتنے کے بسکٹ موٹے رکھنا ہے اتنے ہم رکھیں گے زیادہ نہیں موٹے بریک بھی نہ ہو جائیں ایسے ہی بس اتنے سے موٹے موٹے یا موٹے 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 ملتا ملتا ہو آہ اس سے بنائیں گے اس کے اوپر ہم یہ پیستہ لگا دیں اس سے ہم نان خطائی کی طرح بنائیں گے جو تھوڑا سا ڈو ہمارا بچ گیا تھا اس کے اوپر بھی ایسے لگا دیں گے اسے ہم پھر اومن میں رکھتے ہیں اور یہ ہمارے بسکٹ بن گئے اسے ہم دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بن ہیں ایسے ہی ہم سارے نکال لیں گے چلیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمارے تیار ہوگئے ابھی گرم میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے پانچ منٹ رکھے تھے اور یہ ہم نے چار منٹ رکھے اومن میں تو چلیں ڈش اوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں چلیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں بسکٹ ہمارے زیرہ بسکٹ اور یہ سادے بسکٹ تھے جو ہم نے یہ بڑے سائز کے بنائے تھے اور یہ چھوٹے سائز کے تو آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں آپ یہ ڈو بنا کے اور ایسے بنا کے آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں جب کوئی گیسٹ وغیرہ آئے تو آپ جلدی سے اومن میں ایسی ٹریے میں رکھیں اومن میں رکھیں اور ساتھ ہی چائے رکھ لیں یہ پانچ منٹ چار منٹ میں یہ تیار ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں اور ساتھ میں یہ چائے اور گھر پہ بنائیں کافی سارے بنا کے آپ رکھ لیں دبے میں رکھ لیں جب آپ کا دل چائے دپیر کو یا رات کو دل چائے چائے کے ساتھ بنائیں اور مزے سے کھائیں اگر آپ کو یہ رسپی پسند آئی تو لائک کرنا سکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ میری ہر آنے والی رسپی آپ تک بروقت پہنچتی رہے تو چلیں ملتے ہیں دوسری رسپی کے ساتھ تب تک خدا آفیس ملتے ہیں دوسری رسپی آپ تک خدا آفیس